نیروہ کے چنا پرچار کا انداز الہدہ ہے سماج بادیوں کا گھڑ مانے جانے والے آزم گھڑ میں چنا پرچار کے دوران نیروہ کا اسٹارڈم یہاں جم کر دکھائی دے رہا ہے لوگ ان کے ساتھ سیلفی کھیچنے اور ہاتھ ملانے کے لیے دھکا مکی کر رہے ہیں نیروہ جب آزم گھڑ کے صدور گاؤں میں پرچار کے لیے نکلتے ہیں تو ایک صدہ ہوئے راج نیتا کی طرح بھاشن کرتے ہیں نیروہ یہاں پردھار منتری نریندر موڈی کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں اور اکھلیش یادہ پر تنج کستے ہوئے کہتے ہیں کہ اکھلیش یادہ پردھار منتری نہیں بنیں گے اور نہ ہی مائیواتی بن پائیں گی یہ دونوں تو بس نریندر موڈی کو روکنا چاہتے ہیں سال دوہزار نو میں یادہوں اور اسی ورگ کے بھوتے رمکانت نے یہاں سے بیجے پی کے ٹکٹ پر جیت حاصل کی تھی لیکن دوہزار چودہ میں انہیں مولیم سنگھ یادہ کی مقابلے تیرے سٹھ ہزار ووٹوں سے شکست پر سامنا کرنا پڑا اس بار بھی رمکانت کو بیجے پی کی اور سے دعویدار مانا جا رہا تھا لیکن ٹکٹ بھوچپوری کالاکار دینیش لال یادہ نرہوا کو مل گیا بیجے پی کے تھنگ ٹینک کو لگا کہ اکھلیش یادہ کی چھوی کے کارن سوڑ متداتاوں کا جھکاو ان کی اور ہو سکتا ہے اور ایسے میں نرہوا اپنی بیرادری اور سی ایسٹی ووٹ بینک میں سین لگا سکتے ہیں ادھر نرہوا نے بھی ایک صدی ہوئی راج نیتا کی طرح لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے چناہ پرچار کا ان کا اسٹائل بھی انوکھا ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیسے اکھلیش نے نیتا جی مولیم سنگھ یادہو سے ان کی سائیکل چھین لی اتنا ہی نہیں انہوں نے اس سائیکل پر ہاتھی کو بھی بیٹھا لیا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی سائیکل اب رکھ چکی ہے وہ یہ کہنے سے نہیں چھوکتے کہ نیتا جی ان کے سپنے میں آ کر ان کے سامنے اپنا دکھڑا بھی رو چکے ہیں اور اسی وجہ سے وہ چناولڑ رہے ہیں بیرو ریپورٹ زی میڈیا